سب سے پہلے آج کی ایک مہتپورن خبر سے شروعات کرتے ہیں اگلے سال یعنی دوہزار چوویس پہ ہونے جا رہا ہے لوگ سبحات چناؤں کے لیے بینگلورو میں وپکشی دراؤں کی بیٹھک ہو رہی ہے مکہ بیٹھک منگلوار اٹھارہ جولائی کو ہوگی یعنی کل ہوگی جسے لے کر کانگریس نیتاؤں کی طرف سے جانکری دی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کل گیارہ بجے بیٹھک اور چارک روپ سے شروع ہوگی اس بیٹھک میں چھبیس پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں اس دوران کانگریس نیتا کیسی وینو گپال نے ای ڈی اور سی بی آئی کا بھی جکر کیا اور کہا کہ ان کا استعمال کر وپکش کی آواز دوانے کی کوشش ہو رہی ہے جو پٹنا میں شروعات کی گئی تھی تئیس جون کو اٹھارہ جولائی کو بینگلورو میں اس کو آگے لے جائے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ایک رچناتمک کاریکرم دیش کے سامنے ان چھبیس پارٹیوں کے دوارا بھی تے کیا جائے گا یہ سب باتیں کل اس پر وچار ہوں گے اور سبھی نیتا چھبیس پارٹیوں کے نیتا آپ کو سمبودیت کریں گے کہ اگلے جو قدم یہ چھبیس پارٹی لیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اس پر کل چرچہ ہوگی اور اس خبر پر ڈیٹیل جانکاری کے ساتھ بینگلورو سے ہمارے ساتھ زی میڈیا سنباداتا انجلی ہیں انجلی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کل جو مکھ بیٹھا گیا وہ کل شروع ہوگی آپ بتائیں کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کون کون نیتا وہاں پہنچ چکے ہیں کون کون سی پارٹی پہنچ چکی ہے جو دیکھیں یہاں پر اب نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ رات میں ایک ڈینر رکھا گیا ہے کرناٹک کے مکھی منتری صدر رمیہ کی اور سے اور ایسے میں یہ تمام چہرے جو اس سمیں آپ کو اس پوسٹر پر میں دکھاتی ہوں بینگلورو کی سڑکوں پر آج یہ پوسٹرز پوری ہر جگہ جہاں آپ چلے جائیں گے اسی طرح کے پوسٹرز شسپا کیے گئے ہیں اور تمام جو یہ تمام چہرے جو ان پوسٹرز پر آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے کئی لوگ اب جو ہیں مطاج بیسٹرین میں پہنچ گئے ہیں مہبوگا مختی یہاں پہنچ چکے ہیں ملکل جن کھڑگے یہاں پر پہنچے تھے سیترہ مییچری یہاں پر پہلے سے موجود ہیں جائن چودری یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو یہ تمام لوگ ہیں جو یہاں پر فلحال پہنچ چکے ہیں تاج ویسٹ اینڈ میں اور ابھی اور نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتا جاری ہے امید کی جاری ہے کہ تقریباً پانچ چے بجے تک سب ہی جو بڑے لیڈرز ہیں وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے حالانکہ چاریک روپ سے بیٹھا جو ہے وہ کل بھی شروع ہوگی یہ بات تہی گئی ہے کانگرس نے ترتو کی اور سے کل بھی گیارہ بجے کا سمیہ دیا گیا ہے لیکن آج اس سے پہلے ایک informal میٹنگ آپ کہہ لے ہو اور ساتھ میں ایک ڈنر جو پلان کیا گیا ہے سب ہی جکنے بھی دل ہے یہاں پر ان کے نیتا جو یہاں پر جوڑیں گے ان سب کے ساتھ اور خود سونیا گاندھی بھی یہاں پر پہنچے ہیں کیونکہ کانگرس کی سرکار ہے کرناٹکہ میں اور کانگرس ہی ایک بچے دلوں کے اس بیٹھر کو پوسٹ کر رہی ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر کانگرس کی سب سے بڑی نیتا جو ہیں وہ خود بھی پہنچیں ہیں تو ایک سندیش یہ آپ نے محکون جان کر دیئے کہ کونکون سے نیتا وہاں پر پہنچے ہیں اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل کی جو میٹنگ ہے اس کا مین ایجنڈا ہے کیا کل ایسی کونکون سی باتیں ہوں گی جس کے اوپر چرچہ ہوگی یا کوئی فائنل ڈیسیجن لیا جائے گا کل کا ایجنڈا ہے کیا میٹنگ کا جو دیکھے ایجنڈا تو 303 ایجنڈا ہے تین اہم پوائنٹس ہے جن پر یہ ڈسکشن ہوگا پہلا پوائنٹ ہے پولٹیکل پروگرام کیا ہوگی یعنی راجنیتک طور پر کس طرح سے سرکار کو دھیرا جائے گا کیا بادے جو ہیں وہ جناوک میں لے کر جائیں گے جنتا کی بیچ میں دوسرا ایجنڈا رہے گا ایجیٹیشن پروگرام کا یعنی آندولن کے روپ میں یا سڑک پر اتر کر کس طرح سے ان تمام چیلے پر چرچہ ہوگی اور سب سے اہم بات جس پر پیچ پس سکتا ہے وہ ہے ایک سیٹ شیئرنگ کا مددہ جو بھی چرچہ میں رہے گا حالانکہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے تمام دل کے جو نیٹا ہیں ان کی اور سے ابھی یہ آخری میٹنگ نہیں ہے اس کے بار بیٹکو کا دور اور بھی جانی رہ سکتا ہے لیکن یہ تین مکھے ایشو رہیں گے اس پولی چرچہ میں اس کے ساتھ ہی آج ایک اہم بات جب جہرام رمیش سے سوال پوچھا گیا کہ کیا یوپی اے کا نام چینج کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو لے کر بھی چرچہ کی جائے گی اس بیٹکو پر جب کل تمام دل جڑیں گے کیونکہ سب کی اپنے الگ الگ مدد ہیں تو ان ساری چیزوں کو لے کر بھی چرچہ ہوگی حالانکہ لیڈرشپ کے سوال پر ابھی بھی کوئی سیدھا جواب دے لیے سے بچتا ہے بہت شکریہ آپ اجلی آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے